اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ریکویسٹ آئی بھی تھی کافی جاپ کی کلر کو لے کے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیزن جو ہے وہ ویڈنگ کا ہے تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا لیکن اب پھر جو ہے تین چار دن سے کومنٹ آ رہے تھے کہ میم پلیز ہمیں تھوڑا سا شیڈ کارڈ جو ہے وہ ریٹ کر کے بتا دیں تھوڑی سی ہمیں کوئی confusion ہے کلر کو لے کے developer کو لے کے تو آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا بتا دیں تو میں نے کہا کہ چلیں جی پھر آج بنا لیتے ہیں آج جو ہے میں تھوڑی free تھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہے Tuesday اور جب booking ہوتی ہیں وہ ہماری جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کے weekend میں اور اب ہم start کرتے ہیں ساتھ ساتھ بات بھی کرتے رہیں گے اچھا جی جوب کے کلر جو ہے میں کرتی تو ویسے کافی کلر ہوں جوب ہے میرا کلر جو جس کو میں کرتی ہوں بری موڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ فریشیا ہے یہ بہت زبردست کلر ہے یہ کینیڈا کی برینڈ ہے اور سونیکیا ٹھیک ہے اس کو بھی میں لے کے چل رہی ہوں لیکن ابھی جو میں دو کی بات کروں گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے ایک ہے سونیکیا اور ایک ہے جوب جوب کلر یہ جیسے کہ آپ میری پہلے بھی ویڈیوز میں پریویس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور آج جو ہے ہم اس کو ریڈ کریں گے اچھا ہم جو بھی کلر کرتے ہیں تو اسے ہمیں پہلے جو ہے سب سے پہلے ہمیں ریڈ کرنا پڑتا ہے شیڈ کارڈ کو یہ دیکھیں ہر شیڈ کارڈ کی بیک پہ جو ہے یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے کس بال کے لیے کتنی دیر لگانا ہے ٹھیک ہے اور سکن پہ لگے یا نہ لگے یا جو بھی کچھ ہے اور پھر اس کا ہوتا ہے ہر شیڈ کارڈ میں کلر ویل ہوتا ہے جب آپ کلر کوئی بھی کام کر رہے ہیں میک اپ کو لے کے کر رہے ہیں یا کلر کو لے کے کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کلر ویل جو ہے وہ آپ کو بلکل صحیح سے سمجھ آنا چاہیے اس کی کارڈنگ جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں کول اور وام ٹون ٹھیک ہے اور اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہ اچھا جی رکھیں میرا ٹی ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ساتھ کے ہی جو ہے وہ ویڈیو کے چلے آمنا آپ تھینکیو دے چکی ہیں آپ باہر سے جو ہے وہ بند کر دیجئے گا تاکہ کوئی بچے نہ آئیں اندر اچھا ایک منٹ میں نے آپ کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ میں نے ایک کوپی پر لکھ کے رکھے تھے میں اس کو بھی ساتھ لے ہوں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کلر ویل کو اگر ہم ریٹ کر لیں اور ہمیں جب سمجھ آ جائے تو کلر کو نکالنا کلر سے کلر بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کلر ویل جو ہے تین کلر بنائے تھے ٹھیک ہے آہ ریڈ کلر تھا یلو تھا اور آپ کا بلو کلر تھا ٹھیک ہے اب جو یہ تین کلر ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پرائمری کلر ٹھیک ہے اب انہی تین کلر سے جب ہم نے کلر بنائے ہیں نیکسٹ کلر بنائے ہیں وہ بنے ہیں سیکنڈری کلر ٹھیک ہے ان کو انٹی کلرز بھی بولتے ہیں جو ہم کلر میں اکثر ہمارے کٹ ڈاؤن ہم کرتے ہیں پری لائٹ بالوں کو کرتے ہیں تو ہمارے بالوں میں پگمنٹ آ جاتا ہے ریڈ کا آ جاتا ہے اورنج کا اور یلو کا پگمنٹ آتا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کو کٹ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں آپ کے انٹی کلرز اور انٹی کلرز کون کون سے ہیں اچھا جی انٹی کلرز جو ہیں وہ یلو جو ہے اگر آپ کا بالوں میں یلو ٹنچ آیا ہے تو ہم والٹ کلر سے کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا جو ہے وہ ریڈ کلر آیا ہے تو ہم گرین کو کریں گے اور اگر آپ کا اورنج کلر آیا تو اس کو ہم بلو سے کریں گے یہ ہم نے تین جو ہمارے پرائمری کلر تھے اس سے ہم نے سکینڈری کلر بنائے ہیں ٹھیک ہے پھر کمبینیشن کلر ہو جاتے ہیں پھر انہی جو ہے چھے کلر سے ہم آگے کی کلر بناتے ہیں تو وہ ہمارے کلر بن جاتے ہیں نائن پھر نائن کے ساتھ اسی طرح کرتے کرتے جو ہے ہمارے کلر ٹون جو ہے وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمارا ہو گیا ویل جو کلر ویل ہو گیا وہ ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے اور جوب کا جو یہ کلر ہے ٹھیک ہے یہ شیڈ کارٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو سے ٹھیک ہے یہ کلر سٹارٹ ہو رہا ہے ٹو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اب ٹین تک جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹو جو ہے دبل ٹو جو ہے وہ ہے بلیک کلر پھر دبل تھری جو ہے وہ ڈاک براؤن ہے پھر جو ہے انٹینس میڈیم براؤن ہے پھر انٹینس جو ہے وہ لائٹ یہ لائٹ کی طرف چلا جاتا ہے انٹینس کی طرف چلا جائے گا اور سب سے پہلے ہمیں جو ہے نیچرل کلر کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نیچرل کلر کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کا کوڈ کیا ہے کسی بھی شیچ کارڈ میں آپ دیکھ لیں تو کوڈ اس کا ہوگا زیرو پہلے اس کے نمبر سٹارٹ ہوں گے اور اس کے آگے جو ہے ہیش کے آگے جو لگ جائے گا زیرو لگ جائے گا تو وہ ہمارے ہیں نیچرل سریز جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے سب سے پہلے کارڈ میں جو فرسٹ والا پیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیچرل جو ہوتے ہیں وہ سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے جاتا ہے ٹو سے لے کے ٹین تک جاتا ہے کسی کارڈ میں ٹولف تک جاتا ہے کوئی الیون تک لے کے جاتا ہے یہ ہر ایک کے اپنے اپنے کارڈ کی شیلٹ کارڈ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کلر کی ٹھیک ہے اچھا جی اور ہمیں جو ہے ان کے نمبر کے ساتھ ہمیں ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے اس لیے کہ آپ کے سالون میں آپ کے پالر میں اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے تو وہ اپنے بالوں کے بارے میں بتاتا ہے آپ اس کے بالوں کی کوئی بھی وہ کام کروا رہا ہے آپ اس کے بالوں کی ہسٹری پہلے لیتے ہیں کہ آپ نے ڈائی تو نہیں کیا وہاں آپ نے کون سا باکس جو ہے وہ کلر باکس لگایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس پہ مٹیلک ڈائی ہے یا سنٹھیک ڈائی ہے ہمیں سب سے پہلے اس کی ہسٹری لینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کام کرنا ہے کہ اس کو کیا وش چاہیے اور آپ کو ان سب کے نمبر کے نام یاد ہونے چاہیے کہ آپ کا اگر کلائنٹ کوئی بھی نمبر بولتا ہے تو آپ کو فوراں پتا ہو کہ بھئی اس کا نام تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کی اور پھر جو ہے اس کا شیلڈ کارڈ جو ہے وہ یہ ہمارا پھر شروع ہوتا ہے ایش کا کلر یہ ہمیں اس کا دے رہا ہے نمبر ون کا ٹھیک ہے پہلے زیرو ہوا پھر ون ہوا ٹھیک ہے پھر اسی طرح جو ہے ہمارے تھری نمبر آتا ہے تھری نمبر آتا ہے ہمارے گولڈ کا ٹھیک ہے اور پھر آتا ہے ہمارے گولڈ ییلو میں آ جاتا ہے تو وہ ڈبل تھری ہو جاتا ہے اب ہمارے شیلڈ کارڈ میں ڈبل تھری آ گیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے سٹارٹ ہوتا ہے ریڈ ریڈ کلر کیا دیتا ہے فور کو ریڈ کلر کیا دے رہا ہے فور کو اور جو پھر ہمارے اس میں ریڈ میں اورنج کلر جب آتا ہے تو وہ ہمارے سٹارٹ ہو جاتا ہے فور کے ساتھ تھری سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ اورنج ٹنچ اس کے اندر آ رہا ہے یہ میں آپ کو جو ہے جاپ کے شیڈ کارٹ کا سمجھا رہے ہوں کیونکہ مجھے کافی جو ہے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں سنیا پلیز ہمیں جو ہے یہ شیڈ کارٹ پڑھ کے بتائیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا اور یہ اس کی جو ہے ون اس ٹو ون ہے ٹھیک ہے اس کی ریچو آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں پھر جو ہے مہاگنی کلر آ جاتا ہے اس کا فائف نمبر آتا ہے پھر سکس نمبر آتا ہے وہ والٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو سیون کلر آتا ہے وہ آتا ہے براؤن میں تو یہ شیڈ کارٹ جو ہے ہمارا بہت مزے کا شیڈ کارٹ بناوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے اکثر لوگوں نے میرے سے اس میں پوچھا ہے کہ جی یہ جو وائٹ کلر ہے یہ کیا ہے یہ تو بالکل بلانگ کلر ہے بالکل یہ تو وائٹ ہے یہ اس کا کلر کیا ہوگا تو یہ جو ہے زیرو ہیش اور ڈبل زیرو یہ ہے کلر ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں کٹ کر دیتا ہے لفٹ کر دیتا ہے ہمارے کلر کو ہم جس بھی لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا کلر جو ہے وہ لفٹ کرے گا جو یہ زیرو ڈبل زیرو ہے ٹھیک ہے اب آپ کے بالوں کا لیول اگر ہے فور ٹھیک ہے انٹنس میڈیم براؤن ہے اگر آپ کے بالوں کیونکہ نیچرل کلر جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے براؤن فور لیول زیادہ تر لوگوں کا فور جو ہے وہ لیول ہوتا ہے اگر وہ جانا چاہ رہے ہیں ڈاریکٹ سیون پہ یا ایٹ پہ تو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ جانا چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیمج بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے پری لائٹ بالوں کو نہیں کرنا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ٹون جو ہے وہ لائٹ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہاف ٹیوب جو ہے وہ ڈبل فور کی ایٹ کرنی ہے اور ہاف ٹیوب ہم نے کرنی ہے ڈبل زیرو کی کرنی ہے اب یہ جو ہے ہم نے ان دونوں کی ہاف ہاف کانٹیٹی رکھ لی ہے اور سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ بالوں کا جو ٹیکسچر ہے وہ کیا ہے کچھ بال بہت تین ہوتے ہیں کچھ میڈیم اور کچھ بہت زیادہ موٹے بال ہوتے ہیں بہت تھک ہوتے ہیں اکڑے بے بال ہوتے ہیں تو ہم نے بالوں کے والیم کو دیکھنا ہے کہ بالوں کا جو ہے والیم زیادہ ہے کم ہے یا یہ کس ٹائپ میں ہو سکتا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ کوئی بھی کام میں نیو ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں تھوڑا سا اس کے کلر کا جو ہے وہ میں ٹیسٹ لے لوں تو ایک چھوٹی سی سٹینٹ نکالیں بالوں کی ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ پہلے کر کے دیکھیں کہ یہ آپ کے کتنے ٹائم میں کتنا لیول لفٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے تھرٹی اور فورٹی کلر کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ کرنا ہے بالوں کے ٹیکچر کو دیکھنا ہے کہ بال بہت زیادہ اگر ڈیمج ہے تو آپ نے تھرٹی کے ساتھ کرنا ہے یہ ویسے ہم ٹونٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ روٹس کے لیے نہیں بتا رہی یہ میں آپ کو لیندھ کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو آپ نے لفٹ کرنا ہے جو ہے زیرو ڈبل زیرو والا ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے لیندھ کے لیے الگ بنانا ہے وہ 30 یا 40 کے ساتھ اور اگر آپ کی گریہ کوریج ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جو بنانا ہے وہ کلر آپ نے 20 والیوم کے ساتھ بنانا ہے یہ ہو گیا ہمارا 0000 کا اچھا میں نے یہ کچھ یہ دو جو ہیں سٹرنٹ میں لے کے رکھی مئی تھی اور دونوں جو کلر ہیں اوپر کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈارک ہیں یہ بھی 4 لیول ہے اور اس کو میں نے اچیف کیا ہے ایک 30 کے ساتھ اور ایک 20 کے ساتھ اور میں نے کس کے ساتھ لفٹر کے ساتھ کیا ہے یہ ہم نے کیا ہے 20 والیوم کے ساتھ اور یہ کیا ہے ہم نے 30 والیوم کے ساتھ لیکن دیکھیں دونوں میں فرق اتنا نہیں لگ رہا دونوں میں اتنا فرق نہیں لگ رہا لیکن ہم بالوں کو دیکھتے ہیں کہ بالوں کا ٹیکسچر کیا ہے تھن ہے انہوں نے بہت زیادہ مٹالک ڈائے لگائے میں ہیں کلر آئے گا نہیں آئے گا ہم سب سے پہلے جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب یہ ٹونٹی کے ساتھ ہوا تھا یہ تھرٹی کے ساتھ ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا جی اور اکثر لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ ایٹ ٹو کون سا کلر ہے ایٹ ٹو یہ کون سا کلر ہے ٹھیک ہے ایٹ ٹو جو ہے یہ ہمارا ہے ایش کلر ٹھیک ہے بہت لائٹ کا کلر ہے یہ ایش کلر ہے اور یہ اگر آپ جو ہیں ٹین لیول تک جاتے ہیں پری لائٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹونٹی والیوم کے ساتھ اگر جو ہے واش کے بعد آپ بلیچ آپ کا جو ہے رنز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو ٹونٹی والیوم کے ساتھ لگاتے ہیں ٹونٹی فائب تھرٹی منٹس کے لیے تو یہ آپ کا بہت خوبصورت کلر جو ہے یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایش گرین کلر بن جاتا ہے جس کو الائچی کلر بھی بولتے ہیں یہ اس طرح کا کلر بنتا ہے یہ بہت پیارا لگتا ہے اور بہت خوبصورت اچھا اب اسی میں سکس ٹو کلر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آلیو میں چلا جاتا ہے آلیو کلر میں چلا جاتا ہے یہ تھوڑا سا اس سے ڈاک کلر ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو بھی اسی میتھرڈ سے آپ کر سکتے ہیں اور ایک نے میرے سے پوچھا تھا کہ جی اگر ہم جو ہے وہ کلر کو ڈائریکٹ اگر ہم یہ والا کلر لے کے آتے ہیں ایٹ ہیش ایلیون یہ کلر لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے انٹنس لائٹ ایش بلونڈ کلر ہے اگر ہم اس کو لے کے آتے ہیں ڈائریکٹ تو یہ ڈائریکٹ آپ کا پھر اس طرح ہوگا کہ آپ کو بلکل لائٹ سا شیڈ دے گا بلکل لائٹ سا شیڈ دے گا اور جب آپ بہت زیادہ سن لائٹ میں یا آپ رنگ لائٹ میں کسی میں بھی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو لگے گا ہاں بھی کلر آیا لیکن یہ کلر نہیں آئے گا اور اس کلر کو بھی آپ نے جو ہے وہ زیرو ڈبل زیرو کے ساتھ جو ہے اس ٹیوب کو آپ لگائیں گے تو یہ آپ کا کلر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آپ کا وش کلر بن جائے گا لیکن اگزیکٹ کلر نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اور کافی کلائنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کلر جس نے اپلائے کیا ہے ان سے وہ کلر نہیں آیا تو پلیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی غلطی کہاں ہے آپ ٹائم صحیح نہیں دے رہے یا آپ نے اس کی ریشو بلکل صحیح نہیں رکھی ون اس ٹو ون نہیں رکھی ٹھیک ہے اور یا آپ نے بالوں کے ٹیکچر کے حساب سے کام نہیں کیا تو ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے اور اکثر جو ہے آپ کے پالرز میں بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ ان کو اٹھائیں اور آپ جو ہے فوائل میں لگا دیں اس کو کٹ ڈاؤن لگا کے پہلے چھوڑ دیں ٹھیک ہے ٹونٹی منٹ جتنے بھی بالوں کا ٹیکچر باری کیا ہے تو وہ ہے اس حساب سے وہ کلر آ جائے گا پھر آپ جو ہے اس کلر کو کریں تو ڈائریکٹ اپنے بالوں پہ مت کیا کریں آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آجے گی یہ میرے ہی بال تھے یا میرے جیسے بال ہیں تو یہ اتنی دیر میں اس والیم کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو ہم نے جو ہے والیم کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے کلر کے ساتھ ٹھیک ہے کلر سے کلر ہم نکس کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے بناتے ہیں اچھا جی اب اچھا جی یہ میں نے جو ہے یہ اکثر لوگ جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے بالوں کا کلر یہ ہے مجھے بتا دیں کہ میرے حساب سے کلر کون سا ہوگا اور کلر کہاں سے ملتا ہے پلیز آپ کا پولر کہاں اچھا جی ندیم احمد راجپوت ہیں یہ کوئی انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کا سیلون کہاں ہیں میرا سیلون جو ہے وہ آوالپنڈی میں ہے ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں گلزارے قائد میں اگر آپ نے پرچیس کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گی میں پریویس ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ کلر جو ہے کلر کے جو ٹیکنیکل جو ہیں ان کے وہ ہیں سجاد گلیوان ٹھیک ہے آپ کا میں نے میں نے اس میں نمبر ڈال دیا تھا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا جی یہ کلر کلائنٹ نے پوچھا ہے کہ یہ نائن نائن ہیش زیرو کلر کون سا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کلر ہے یہ کلر ہے وہ سیکنڈ نمبر کا یہ کلر ہے وہ ٹھیک ہے اس کا یہ شیرد بنتا ہے اور آپ اکثر جو ہے وہ ہم کوئی بھی کلر اپلائی کرتے ہیں تو ہم جو ہے پری لائٹ جو ہے وہ نائن لیول تک کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کا گرین کلر آجاتا ہے آپ کا ریڈ کلر آجاتا ہے جو بھی کلر آپ چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نے گری یا آپ نے کوئی اور لائٹ کلر کرنا ہے تو کم سے کم آپ کا پری لائٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ 11 لیول ہوگا تو آپ کو زبردست کلر ملے گا لیکن اس کے لیے ہمیں بالوں کے ٹیکچر کو دیکھنا ہے بالوں کی لاسٹک سٹی دیکھنی ہے کہ اس میں ہے یہ اوپر اور جاس لفٹ ہو سکتا ہے جو ہمارا ویش کلر ہے اگر نہیں ہے تو پلیز آپ بالوں کے ساتھ مت کھیلیں اور وہیں آپ چھوڑ دیں اچھا جی ایک جو ہیں اقبال حسین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میم اگر بیس کلر پہلے چینج کیا ہے تو اس پر اگلے دن سٹیکس کر سکتے ہیں سٹیکس ہم اس دن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلے دن بھی کر سکتے ہیں اگلے دن اگر ہم کریں گے تو بالوں کو ہمیں جو ہے ون نائٹ کا جو ہے وہ اسٹے مل جائے گا کیونکہ ہم کیمیکل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کے بال جو ہے وہ برداشت کر جاتے ہیں کچھ کے نہیں کرتے تو اگر ہم نیکس ڈے کر لیں گے تو ہمارا کلر بہت اچھا آ جائے گا لیکن اکثر جو ہیں کلائنٹ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں آ سکتے ہمیں پیس ٹائم بہت کم ہے ہم نے کہیں جانا ہے ارجنٹ تو پلیز آج ہی کر دیں تو اس دن بھی ہو سکتا ہے اور اگلے دن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اچھا جی کسی نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایزی کلر جو ہے وہ میں نے لگایا ہے تو کونس کہاں ہے اچھا کلر کے ساتھ ڈویلپر کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے کلر جو ہے وہ ایزی کلر کے ساتھ ڈویلپر کے ساتھ جو ہے وہ میں نے لگایا ہے تو آپ بتائیں کہ میرا شیڈ نہیں آیا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شیڈ نہیں آیا تو ڈویلپر آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں ٹیوب کے ساتھ لازمی نہیں ہے اب اگر دیکھیں ہمارے پاس اکثر جو ہوتا ہے یا گھر میں بھی ہے ٹیوب اگر ہم فرض کریں ہمارے پاس فرض کریں جاگ کی کلر کی ٹیوب ہے اور ایزی کلر یا آپ کے پاس نیکیا کا ڈویلپر رکھا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بھئی ہم کلائنٹ کو بھیج دیں گے واپس یا ہم نے اگر کہیں خود بھی لگانا ہے اور جانا ہے کہیں تو ہم کہیں گے نہیں اس کا ہے ہی نہیں تو نہیں ہم کوئی بھی ڈویلپر آپ کے کلر کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں بس یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بالوں کا ٹیکسچر کیا ہے اس حساب سے کتنی ہم نے اس کی ریٹو رکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اور ایک نے پوچھا ہے کہ ڈبل سیون کون سا کلر ہے تو ڈبل سیون کلر ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے اور ایک نے پوچھا ہے کہ سکس ٹو کون سا ہے تو سکس ٹو میں نے بھی آپ کو سکس ٹو کے بارے میں بھی بتایا ہے سکس ٹو یہ ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے جو مزے کے کلر ہیں وہ یہ ہیں فائیو تھری سکس ٹری سیون تھری ایڈ تھری جو میرے سالون میں کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیون تھری ایڈ تھری ٹھیک ہے اور ڈبل سیون زیرو یہ والا کام جو ہے میرے سالون میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جاپ کے میرے جتنے یوزر ہیں وہ کسی اور کلر کی طرف آتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے بالوں کے ٹیکسچر کو برقرار رکھا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے کیوٹیکلز جو ہیں وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئے اور ہمیں تو یہی کلر چاہیے تو اب کافی انسسٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں جی ویڈیو بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں اور اس کو شیڈ کارڈ کو بھی ہم جو ہے بتاتے ہیں اچھا جی اب ہم آتے ہیں سنیکیا کی طرف ٹھیک ہے سنیکیا کا کلر ہے یہ اس کا بھی دیکھیں انہوں نے بالکل لاسٹ کا جو پیج ہے اس کے اوپر سارا منشن کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو کس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں بلکہ دیکھیں انہوں نے تو اس کے لیول بھی بتائیں ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ روٹس پہ کام کر رہے ہیں تو ٹونٹی والیوم کے ساتھ کرنا ہے اور اگر آپ لیندھ میں کام کر رہے ہیں تو بالوں کی ایکارڈنگ آپ نے تھرٹی اور فورٹی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بھی شیڈ بہت مزے کے ہیں میں اس کا بھی بہت کام کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ جتنے اس پہ میرے ٹک لگے میں ہیں وہ میں یہ کام کرتی ہوں اچھا جی اکثر لوگوں کی کنفیوجن یہ ہوتی ہے کہ ہر شیڈ کارڈ میں یہ کلر کیا ہیں وہ ان کو فنکی کلر سمجھتے ہیں دیکن ہم ان کو کلر کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے جو ہیں یہ ہمارے انٹی کلرز ہیں یہ کلرز ہیں اپوزٹ کلر کے اب یہ دیکھیں ایش سے لے کے ہمارے ٹپل زیرو تک جا رہا ہے اب ٹپل زیرو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شیڈ کارڈ میں یہ کلر وائٹ ہوتا ہے اور اکثر لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے جبکہ اس پورے شیڈ کارڈ میں اسی کا ہی تو مزے کا کام ہے کہ آپ اس کو کٹ ڈاؤن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اگر کوئی کلر لفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بلیچ بھی نہ ہم لگائیں اور زیادہ ہم بہت زیادہ بالوں کو نقصان نہ دیں کہ کلر بھی آجائے اور ہمارا بال بھی سیف رہے تو آپ جو ہے وہ ہاف ٹیوب اس کی ڈالیں گے کلر کی اور ہاف ٹیوب اس کی ڈال کے اور تھرٹی یا فورٹی والیوم کے ساتھ آپ نے لیندھ میں کام کرنا ہے اور ٹوینٹی والیوم کے ساتھ آپ نے روٹس پہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے کلر بھی یہ بہت زبردست ہیں یہ دیکھ لیں اور اگر آپ کا جو ہے وہ کلر گرین جو ہے وہ آپ کی کل ڈاؤن آپ نے کیا ہے بالوں کو پری لائٹ آپ نے کیا ہے اور آپ کے بالوں میں جو ہے وہ ٹون آگئی ہے ریڈ آرنج یا آپ کے ییلو کی آگئی ہے تو آپ نے جو ہے انٹی کلرز کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک اچھا جی جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کیونکہ آپ نے اگر پری لائٹ بالوں کو کیا ہے تو آپ کے بالوں کی انڈر ٹون جو ہے وہ آگئی ہے ریڈ آرنج یا ییلو تو آپ نے جو ہے انٹی کلرز جو ہیں اس کے ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک ڈیلیوٹ بنانا ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے کہ بالوں میں دیکھیں گے آپ ٹنچ کتنا ہے اس حساب سے آپ ایک سنٹی میٹر دو سنٹی میٹر جتنا بھی آپ نے باول کے اندر نکالنا ہے آپ نے اپنے انٹی کلر کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پانی ایڈ کرنا ہے جتنی بھی ایمل آپ نے کرنا ہے جتنا بال آپ کا ٹنچ سے بھرا گیا اور آپ نے سب سے پہلے جب آپ نے بلیچ کو رنس کیا اس کے بعد آپ کے بال بالکل صاف ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے دیلیوٹ بنایا اور آپ نے انٹی کلرز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے اور کم سے کم اس کو بالوں میں ملسیفائی کرنا ہے آپ نے بیس سے پچیس منٹ اس کو ملسیفائی کرنا ہے اس کا ٹنچ جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ٹون میں آئے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بالوں سے رنز نہیں کرنا اور پھر جو بھی ہمارا وش کلر ہے جو کلائنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں یہ والا کلر چاہیے تو آپ ٹونٹی والیوم کے ساتھ اسی کلر کو بنا کے اور اسی بالوں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے کم سے کم آپ نے تیس منٹ اس کو لگانا ہے اس سے یہ کیا ہے کہ جب یہ کلر بھی اس کے اندر مکس ہوگا تو آپ کا جو انٹی کلر وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کا بالوں کا جو لیول ہے وہ بلکل ایکویل کلر آئے گا جو آپ کا وش کلر ہے اور سب سے پہلے ہمیں جو ہے بالوں کا کٹ ڈاؤن جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کی انڈر ٹون پتا چلتی ہے کہ اس کی انڈر ٹون کیا ہے کیونکہ ہر بالوں کا جو ٹیکسچر ہے وہ بالوں کا شیڈ جو ہے وہ سب بالوں سے مختلف ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے اس کی انڈر ٹون جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے بلک بال جو جڑ بلک بال ہوتا ہے اس کی جو انڈر ٹون ہوتی ہے ریڈ کلر آتا ہے اچھا جی میں نے یہ ایک اپنی کوپی بنائی ہوئی ہے اپنی سٹوڈنٹس کے لیے اور یہ اس میں سے جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں نورس اپنے بنا لیتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے لیے کیونکہ مجھے کافی انسسٹ کیا گیا کہ پلیز ہمیری شیڈ کارڈ جو ہے وہ ریڈ کر کے بتائیں کہ کیا کیا ہے تو یہ آپ جو ہے اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے پورے نمبر لکھے ہوئے ہیں اور یہ اس کی انڈر ٹون ہے کس کلر کا کیا نمبر ہے اور وہ اس کی انڈر ٹون کیا ہے تو آپ اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے کلر کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جی بلیچ واش کیا ہوتا ہے اب بلیچ واش جو ہے وہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں ٹھیک ہے بلیچ واش جو ہے وہ ہمیں بالوں کے ٹیکسچر کے حساب سے بنانا پڑتا ہے حسن بن کرو بنانا پڑتا ہے اور بلیچ واش میں جو ہے وہ ٹیکنیکل شیمپو ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہمارا ہربل شیمپو ہے یہ اکثر جو ہے ہمارے سیلون پہ جو ہے پروفیشنل جو ہیں کمپنیز ان کے پاس یہ ہوتا ہے ٹیکنیکل بلیچ یہ شیمپو جو ہوتا ہے ٹیکنیکل شیمپو ہو گیا اور آپ کا بلیچ پاودر ہو گیا اور آپ کا ڈیویلپر ہو گیا ٹیک ہے اور ہم نے جو ہے اب یہ تین چیزوں کے ساتھ ہم نے جو ہے یہ بنانا ہے آپ کا بلیچ واش جو ہم اکثر جو ہے ہم کلائنٹ آتا ہے اور جب ہم اس کے بالوں کو کر رہے ہوتے ہیں کام تو ہمیں کہیں ریڈ نکلتا ہے کہیں اورنگ نکلتا ہے کہیں ییلو کلر ہو جاتا ہے تو یہ پیگمنٹ جو ہے وہ کلائنٹ کی جو ایکسیس جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر آپ کے یہ فرنٹ ایریا پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بیک میں جو وہ اتنا ہاتھ نہیں جاتا نہ وہ کسی سے لگواتی تو یہ والا جو ہے وہ میٹیلک ڈائی جو ہے وہ اترتا نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے کا لیندھ میں پھر بھی دل دل کے یا نیچے اتر اتر کے کلر جو ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے لیکن یہاں نہیں آتا اس کے لیے ہمیں پہلے بالوں کی لاسٹک سٹی چیک کرنی ہے کہ بالوں کی لاسٹک سٹی ہے شیمپو جو ہے ہم بلیچ واش کر رہے ہیں جس کو اب آج کل کی زبان میں کلنزنگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم جب بلیچ واش اکثر کہتے ہیں تو کلائنٹ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے بلیچ ہی ہو جائے گی تو پھر بعد میں کیا کام ہوگا تو اس کی اب جو ہے بیوٹیشنز نے جو ہے وہ اب اس کو کلنزنگ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم پہلے بالوں کی کلنزنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کام آپ کا سٹارٹ کریں گے تو کیا ہے بالوں کا والیم آپ نے دیکھنا ہے کتنے بال لمبے ہیں اس کے حساب سے آپ نے کرنا ہے جیسے ٹیکنیکل شیمپو جو ہے وہ ایک کپ آپ نے لینا ہے سکوپ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے بلیچ پاوڈر جو ہے وہ جو ٹوینٹی اور تھرٹی بالوں کا ٹیکسچر دیکھ کے کرنا ہے کہ بالوں کا ٹیکسچر پتلا ہے موٹا ہے جس طرح سے بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بنا کے جو ہے صرف ہم نے لیندھ پہ اس کو اپلائے کرنا ہے کم سے کم اور ملسیفائے بھی کرنا ہے دیکھیں گے ہم یہ ہمارا بیس منٹ میں ہارا ہے ٹھیک ہے بلیچ واش کتنی دیر میں کلر جو ہے وہ چینج کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم نے روٹس کے لیے جو ہے وہ ہم نے انلی بنانا ہی ٹوینٹی والیم کے ساتھ ہے ٹھیک ہے شیمپو کرنا ہے اور اسی طرح سے ہم نے لیکن اگر آپ کے بال بہت زیادہ ٹیٹیڈ ہیئر ہیں بہت زیادہ کلر کر کے کر کر کے خراب ہوئے ہیں یا کٹ ڈاؤن آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ہم نے میں ریکمنٹ نہیں کروں گی کہ آپ نے اس کے اوپر یہ بہلا کام بالکل بھی نہیں کرنا اچھا جی اکثر جو ہے وہ سفید بالوں پہ جو ہے وہ لائٹ کلر نہیں آتا ٹھیک ہے سفید جیسے روٹس ہوتی ہیں آپ کی تھرٹی پرسنٹ ہے ٹوینٹی پرسنٹ ہے فورٹی پرسنٹ ہے جتنی بھی پرسنٹ ہے باقی لیندھ کا بال آپ کا جو ہے وہ بلیک ہے براؤن یا جو بھی آپ کا کلر ہے ٹھیک ہے لیکن وائٹ کلر جو ہے وہ آپ کا اتنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیچے والا جو شییڈ ہے وہ ہم نے اپلائے کرنا ہے تو ہمارا کلر نہیں آتا وہ لائٹ کلر جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں تو ہمارا کلر نہیں آتا تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی کمپنی کا جو یہ فور نمبر ہوتا ہے جس کو ہم میڈیم براؤن کلر کہتے ہیں آپ نے اس کو without dwell پر آپ کا جہاں جہاں بال white ہے آپ نے اس کے اوپر اس color کو apply کر دینا ہے ٹھیک ہے اس color کو apply کر دیا ہے کم سے کم بیس سے پچیس منٹ جو ہوئے ہیں وہ آپ کے اس color کو white color جو ہے وہ آپ کا جو ہے چھپنا شروع ہو گیا اور باقی color جو ہے وہ آپ کا تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو گیا color تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا wish color ہے جو آپ کا length color ہے آپ نے اس کو جو ہے 20 کے ساتھ 30 ہے جس کو بھی لگا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو apply کرنا ہے اوٹس پہ لیکن آپ نے 20 کے ساتھ ہی کرنا ہے تو آپ کا جو ہے وہ اگر اس level تک آپ جا رہے ہیں یا اس level تک آپ جا رہے ہیں تو وہ آرام سے آپ کا جو ہے color ہے اس کا pigment اس کو catch کر لے گا اس کو پکا کر لے گا وہ lock ہو جائے گا وہ color آپ کا کبھی بھی نہیں اترے گا ٹھیک ہے مطلب جب تک اس color کی آپ کی timing ہے کچھ color جو ہوتے ہیں وہ آپ کے 25 days میں جو ہے وہ lift کرنا شروع ہو جاتے ہیں white دوبارہ نکلنا لگ جاتے ہیں کچھ color جو بہت اچھا ہوگا تو وہ دو دین اوپر لے لے گا لیکن جو اکثر عام normal companies کے color ہیں وہ آپ کے 20 days بھی مشکل سے نکالتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو ہیں وہ اکثر آتی ہیں ایسی clients آتی ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں میرے پاس stitches ہیں کیونکہ میں جس area میں رہ رہی ہوں یہاں سب سے زیادہ جو ہے پولر ہے سب سے زیادہ جو ہے سکول ہے اور سب سے زیادہ ہی کلینکس ہیں تو ٹھیک ہے میرا جو ہے ان سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کی یار ہمیں تو daily base جو ہے وہ color اچھا ہو ہمارے fresh wash ہو بال تو ہمیں جو ہے وہ کوئی color بتائیں تو میں کہتے ہوں کہ اگر آپ کوئی professional color لیتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے 20 say 25 days جو ہے وہ آرام سے نکال سکتا ہے لیکن application must ہوتی ہے کہ application آپ نے زبردست کی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ gray color جو ہے وہ fashion shade سے بھی جو ہے وہ cover نہیں ہوتا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کا یہ light brown five zero جو ہے یا dark blonde جو ہے six zero یہ ہر company میں جو یہ والے five four six جو ہے یہ میں اسی لئے آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ کو نام کے ساتھ جو ہے وہ number بھی یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ آرام سے client کا جو وہ کام کر سکیں ٹھیک ہے تو جب یہ والے shade جو ہے 20 volume کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ آرام سے color آ جاتے ہیں لیکن اس color کو کم سے کم آپ کو 45 five minute لگانا ہے white ball کے اوپر میں آپ کو کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا exact color آئے گا آپ کا wish color آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم پہلے یہ والا color لگائیں اس کے بعد یہ color لگائیں تو آپ نے roots پہ ہمیشہ جو ہے fashion shade میں جو آئے گا وہ آئے گا five zero six zero یہ آپ نے roots کے لئے اس کو apply کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ جو ہے roots کے اوپر آپ جو ہیں یہ five three ہو گیا six three ہو گیا seven three ہو گیا eight three ہو گیا اگر آپ کے یہ fashion shade ہیں اور آپ اس کی اگر آپ کے بال black ہیں تو یہ تو direct آپ کا 30 volume کے ساتھ آ جائے گا 20 volume کے ساتھ آپ نے roots پہ کام کرنا ہے length پہ آپ نے کرنا ہے 30 volume کے ساتھ تو یہ آپ کا number جو ہے وہ آرام سے آ جائے گا ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ جو ہیں وہ roots پہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں roots پہ بھی یہی color چاہیے جیسے اگر آپ کا five three ہے six three ہے seven three ہے جو بھی تو اس کے ساتھ آپ نے اسی کی جو ہے natural series کو add کریں گے تو وہ آپ کا definitely مزے کا color آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی whites ہیں roots ٹھیک ہے gray coverage ہے تو اگر آپ نے five three لیا ہے تو آپ نے half tube جو ہے وہ اتنی لگانی ہے جتنا آپ کے مطلب 75% ہے یا آپ کے 20 ہے 10% جتنا بھی ہے اس حساب سے آپ نے جو ہے وہ ml بنا کے اور وہ آپ نے color کو 20 volume کے ساتھ جو ہے وہ apply کرنا ہے تو آپ کا wish color مزے کا آئے گا جیسے یہ five three ہے اسی طرح آپ نے five zero کو لیا اور آپ نے جتنی بھی percent وہ بنتا ہے آپ اس کو 20 volume کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کا مزے کا color آ جائے گا ٹھیک ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا nine one جو ہے یہ very ash blonde ہے یہ color یہ gray tone ہے ٹھیک ہے nine one اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا color نہیں آتا تو آپ نے اس کے لیے بالوں کی texture کو سب سے پہلے دیکھنا ہے اور ہمیں achieve کرنا ہے کم سے کم ٹویلو نہیں تو eleven level تک ہمیں pre light بالوں کو کریں گے تو یہ 20 volume کے ساتھ آپ کا آرام سے wish color آ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک اور ہے comment جو وہ یہ ہے کہ کیا یہ color developer کے بغیر لگ سکتا ہے تو دیکھیں میں نے ابھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر آپ کی gray coverage ہے اور آپ light tone پہ جانا جا رہے ہیں تو آپ نے صرف اور صرف جو میڈیم brown color آپ کا ڈبل 40 ہوتا ہے ہر company کے یہی نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو without developer صرف اسی حصے پہ لگا سکتے ہیں جو آپ کے white بال ہیں تاکہ وہ ایک light سی ایک tone آ جائے تاکہ جب آپ اس کے اوپر اپنا wish color کوئی بھی medium tone میں یا light tone میں لگا رہے ہیں تو وہ اس کے pigment کو ایک دھم سے پکڑ لے اور وہ color exact آپ کا وہی same color آ جائے تو یہ صرف اور صرف میں نے آپ کو جو ہے white بالوں کے لیے بتایا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ جی آپ root to tip جو ہے وہ ایک length میں آپ صرف tube لگاتے ہیں اور developer نہیں لگاتے تو please اس طرح کا کوئی بھی color ابھی تک نہیں بنا کسی company نے نہیں بنایا اور اگر بنایا ہے تو please مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں بھی صرف tube سی لوں developer نہ لوں میں اور میں اس کے بغیر کام کر لوں ٹھیک ہے اچھا چلیں جی یہ بھی ہمارا ہو گیا question آپ نے job کے color کے بارے میں shade card کے بارے میں پوچھا تھا تو میں آپ کو ایک یہ بھی اس کی ایک آہ بات بتا دوں کہ جب میرے پاس بھی یہ والے shades جو ہیں four سے لے کے six تک کیونکہ یہ routine کے regular shades ہیں یہ آپ کے جو ہے ایک light tone میں جاتا ہے آپ کی gray coverage کے لیے ان color کی بہت shortage ہوتی ہے ہر company میں ٹھیک ہے اگر تو آپ job کی user ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ shade اگر آپ نے آہ company سے منگوائے ہیں اور ان کے پاس یہ shortage ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسی کے shade card میں وہ first number کی page کا number تھے اور یہ سب سے last یہ بھی وہی ہے double four seven five double seven اور six double seven ٹھیک ہے یہ same وہی shades ہیں four سے لے کے six تک یہ بھی four سے لے کے six تک اگر آپ کو ان کی جگہ ان کو منگوا لیتے ہیں تو same as it is وہی color آئے گا کیونکہ انہوں نے shade card میں numbering shade card کو ایک خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے جو ہیں وہ جو colors کو تھوڑا سا match mix کر کے انہوں نے shade card کو بڑھانا ہوتا ہے تو آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو وہ color نہیں ملتے تو آپ اس color سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی کافی حد تک جو ہے confusion جو ہے وہ دور ہو چکی ہوگی میں نے بہت detail سے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو like کریں share کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ comment کر کے بتائیں کہ آپ کو جو جو میں نے اس shade card کے بارے میں بتایا ہے تو آپ کو سمجھ آئی آپ نے اس کو application کی ہے تو آپ کا کیا result بنا تو پلیز مجھے یہ ضرور بتائیے گا مجھے بھی سبری سے انتظار رہے گا اور جیسے کہ آپ لوگوں نے کافی time سے جو ہے وہ comment کر کر کے رکھے ہوئے تھے ان باکس میں اور آن مجھے time ملا ہے تو پلیز اب آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے کس طرح سے کام کیا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا پولر ہے تو آپ کوئی بھی بال جو ہمارے cut away ہوتے ہیں ٹھیک ہے length کے بال ہوتے ہیں clients کے تو زیادہ تر جو ہے وہ four number ہی ہوتا ہے medium round ٹھیک ہے light color بہت کم آتے ہیں زیادہ dark color ہی آتے ہیں تو آپ ان کی stand کو جو ہے وہ سمحال کے رکھا کریں rubber band لگا کے رکھیں آپ اس کو pre light کریں آپ اس کو color کریں جو بھی mix and match کریں گے تو آپ کا ایک اچھا سا color نکلے گا جس سے آپ جو ہے وہ satisfy ہوں گے کہ میں نے یہ کام کیا اور میرا زبردست result آیا اب next میں نے اسی time میں اس اتنی ہی جو ہے equal quantity رکھنی ہے اس بالوں کے texture پہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ میرا کام آرام سے ہو گیا تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ next ویڈیو میں ملیں گے جو بھی آپ کی confusion ہوئی تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گی آپ کو کہ کس طریقے سے easy way سے آپ کام کر سکتے ہیں next ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا